لوگ سونے کے بسکٹس خرید رہے ہیں اور اس میں سرمایہ کاری زیادہ ہو رہی ہے اور سونے کی قیمت ایک لاکھ پیسہ ڈازار روپے تک پہنچ گئی جو کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی حکومت کی توجہ اس طرح لگتی نہیں ہے کہاں اسٹینڈ کریں گے ہم ایک دو مہینے بعد یہ ہمارے لیے بہت پروبلمیٹک ہے کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ مارکٹ بیسٹ ہونا چاہیے اس وقت ہمارا جو ریٹ ہے وہ مارکٹ بیسٹ نہیں ہے ریمیٹنسز ہمیں آنی چاہیے تھی افیشلی وہ ان افیشل ہو گئی ہیں ہمارے ریزرورز میں ان کی کانٹریبیوشن نہیں ہوگی سو نمبر وان ای تینک کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کو ان لیٹر اینڈ سپیرٹ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک تو یہ جو اجسمنٹس ہیں یہ آٹومیٹکلی ہو اور ایک دم بلون نہ بنے اور وہ پھر بلون جب پھٹتا ہے پاکستان مہنگائی کی برتوی شرعہ کی وجہ سے سونے کے زیورات یا سونے کے بسکٹس کی طلب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کمی ہیں لیکن لوگ سونے کے بسکٹس خرید رہے ہیں سونے کی انٹریجن سے کہتے ہیں وہ خرید رہے ہیں اور اس میں سرمایہ کاری زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ملک میں سونے کی قیمت میں حال یا مہینوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور سونے کی قیمت ایک لاکھ پیسہ ڈازار روپے تک پہنچ گئی جو کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی اس پر کریں گے لیکن جو ملکی معیشت کی صورتحال ہے اس پر ہم نے بات کرنے کی دعوت دی ہے سابق وزیر خزانہ ہے مہر معاشرات اور دکٹر سلمان شاہ صاحب دکٹر سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات تکڑنے مشکلات ہیں جس طرح ہم بتایا حضر مبادلہ کے سقائے روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں حکومت کی توجہ اس طرح لگتی نہیں ہے کہاں اسٹینڈ کریں گے ہم ایک دو مہینے بعد لیکن یہ تو سراسر جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ افیشل ریٹ جو ہے بینکنگ چینلز کا اور حوالہ ریٹ میں جو اتنا بڑا ڈیفرنس یہ ہمارے لیے بہت پروبلمیٹک ہے کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ مارکٹ بیسٹ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہمارا جو ریٹ ہے وہ مارکٹ بیسٹ نہیں ہے اور مارکٹ بیسٹ جو ہے وہ حوالہ ریٹ کے قریب ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ریمیٹنسز ہمیں آنی چاہیے تھی افیشلی وہ انافیشل ہو گئی ہیں اور وہ ہمارے ریزروز میں ان کی کانٹریبیوشن نہیں ہوگی اسی طرح ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ڈیلے کریں گے وہ انڈر اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ کی گیم دبارہ سے شروع ہو جائے گی سمگلنگ کی پروبلمز آ جائیں گی تو ریٹ کو کیونکہ آپ نے روک دیا ہے اجسٹ کرنے سے تو ایک دم ساری پروبلمز آپ کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں سو نمبر ون آئی تینک کہ ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کو لیٹر اینڈ سپیرٹ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک تو یہ جو اجسمنٹس ہیں یہ آٹومیٹکلی ہو اور ایک دم بلون نہ بنے اور وہ پھر بلون جب پھٹتا ہے تو ہر طرف اس کا بواد گرتا ہے تو آئی تینک کہ ہمیں مینجمنٹ اپنی اس وقت ایکنومک مینجمنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم مفروضوں کے اوپر نہیں مینج کر سکتے ہیں پھر دکھ سب کیا وجہ یہ کہ اپنی شاید یہ تھوڑی سی پوزیشن عوام بہتر کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے بولڈ سٹیپس نہیں لے پاری حکومت یا پھر معاملہ کچھ اور ہے ای تینک ایک تو کپیسٹی کے ایشو دیفنیٹلی ہیں کیونکہ جو ایٹیچوڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر ایکنومک اجسمنٹس بہتر ایکنومک ریفارمز کے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے اور ہم اس مشکل حالات سے نکل آئیں گے یہ ایٹیچوڈ جو ہے یہ درست نہیں ہے یہ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا آپ کو ڈیسیجن میکنگ درست کرنی پڑے گی اس میں مشکل چیزیں بھی کرنی پڑے گی اب آپ دیکھیں کہ آپ کا بجٹری خسارہ جو ہے وہ بھی کابو میں نہیں ہے اخراجات آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں اور خضور قسم کے اخراجات زیادہ بڑھ رہی ہیں اور جو آپ کے این ایف سی اوارڈ کے تحت اخراجات ہونے تھے وہ بھی نہیں آپ کر رہے ہیں صبحوں کو بھی نہیں پیٹھا جا رہا تو ایک قسم کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے پینک کی تو وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اچھی ریلیشنشپ ہونی صاحب یہ درست کر سکتے ہیں یہ اتنے ابھی کیپیبل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کانفیڈنس ان کا شیک تو نہیں کر رہی ہے نہیں ان کی کیپیبلیٹی نہیں ہے کیونکہ ان کا آئی ڈیا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کرنا ہے کیونکہ بیسکلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو پیسے تو لے لیں گے لیکن جو اقدام کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو آگے الیکشن بھی نظر آ رہی ہیں تو وہ اپنی ایمیج بھی عوام میں اچھا رکھنا چاہتے ہیں مگر مشکل فیصل لینا بڑا ضروری ہے لوگ سب بہت شکریہ وقتی کمی ہے thank you time اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہل انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ربان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو نیلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو یہاں پہ کوئی دو نمبر نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں absolutely not یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لئے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے